مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آگیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبت رکھنے والے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کفار اور مشرقین کے ظلم سے زیادتیوں سے ان کی حق کی آواز دبانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے وہ پکار اللہ نے سنی اور اسکن کو اجازت ملی آج میں اپنے وکلا کے ساتھ اپنے سینیٹر کے ساتھ ملک کی ساری ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنی آم فورسز کی ان ماں کے ساتھ جن کی کوک سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم لیا وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ عظم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموز کے چوکی دار ہوں گے آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے پروردگار تیری رحمت کے دروازیں کیوں نہیں کھلتے کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا اس سے بڑھ کر بڑی ادانت کونسی ہے ان سے بڑھ کر بڑے ججز کونسے ہیں کس چگہ میں ان ساری بیٹیوں کا ان ساری ماں کا مقدمہ لے کے جاؤں اے اللہ تُو نے تو صورت نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تین بار دستک داؤ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ تُو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی منع کیا جب ازواجی زندگی جس کی تُو نے اجازت دے ہی ہے تو وہاں گھر کے بچے بھی نہیں آ سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادر چار دیواری کے تقدس کی یہاں تک بات کی اے میرے اللہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جانکے گا تو سخت سے سخت سزا کا مرتقب ہوگا میری بہنوں میری بیٹیوں پاکستان اور پوری دنیا کے طول ورز میں سننے والوں میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں وکلا کا صحافیوں کا دانشوروں کا ریٹائر ججز کا ہر مار بیٹی کا اور خاص کر معلوم نہیں میری عام فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نبر نہیں تھا کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ عام فورسز کی آئی ایس آئی کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں میرے پاکستان میں رہنے والوں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا آج دیکھیں جس عظم سے میں کھڑا ہوں میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں جس لیے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں اپنی حلال کی بیوی کا نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں بیکن تھا کل میرا طریقے کار یہ تھا جب بھی میں ڈینر پہ جاتا تھا اپنی تین معصوم تتلیوں کو سامنے بٹھاتا تھا پھر پوچھتا تھا ڈینر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گدرا ویکنڈ پہ ان کی دادی ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جاگہ کرتے تھے کل صبح وہ نہیں تھی کاری صاحب آئے تھے آئرہ جو تمہیں قرآن پڑھاتے تھے جب تم سر پر دو پھٹا ڈال کر کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارہ بناتا تھا تم میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے کاری صاحب کی دیئے اس چاند تارے کو چھوما کردہ تھا میری پوتیوں خدا کا شکر ہے تیری قوم کی بیٹیوں اللہ کا شکر ہے تمہاری جان کو خطرہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے حجرت کر کے چلی گئی ہو اس جگہ چلی گئی ہو جائے انصاف ہے جہاں انسانیت ہے جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا ان کو ٹرومیت دینے والا ان کی آنکھیں نکاری جاتی ہیں ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکار کے سامنے لائے جاتا ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے باجوہ صاحب میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راست کے ذریعے جو پیغام بیجا کہ مجھے انصاف ملے گا میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا اس لیے کسی جگہ پہ دستن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی میرے خاندان کی اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بے حیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا اور میں کوئی سیاست کرنے آنے ہی آیا نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی کہ ایف آئی اے کے ایکسٹین ڈائریکٹر آئیاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اسے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹوٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دار کیا کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریٹ کیا گیا کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا کس کے کہنے پر ایاز ایسسنڈ ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور تین نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولی سٹیشن تک ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دجیوں اڑا دیں رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا زبدستی بے لباس کیا وہاں جو کچھ میں نے سنا اتنی سی درخواست اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھنے ہی کھڑی ہوں گی باجوا صاحب آج وہی شیطان نفس لوگ ایک زیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں آج وہ یہ افعہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بیجی گئی جو میرے بیٹے کو بیجی گئی وہ جیلی ہے باجوا صاحب میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر کرز میری تمام پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیوں بیٹیوں ماں اور بھینوں پر میں اس کرز کو ادا کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ میری زبان جواب دے چپی ہے جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بیجی گئی ہے اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں باقی وہ بالکل اصلی ہے اور وہ کوئٹہ میں میری ان دو راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے باجوا صاحب یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے اس لیے انصاف کی آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمنڈ کا میمان تھا یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں اور ججز کے لوگ بھی خاندان والے بھی اور ان کے میمان بھی یہاں ٹھیرتے ہیں وہ جگہ فیڈرل لاج ون کوئٹا اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بدالت کھلے گی تو میں اس جگہ پھر ان کو لے کے جاؤں گا لیکن باجوا ساتھ اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ آئی ایس آئی پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں یہ طاقتور گھنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آگیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبت رکھنے والے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار اور مشرقین کے ظلم سے زیادیوں سے ان کی حق کی آواز دبانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے وہ پکار اللہ نے سنی اور اسکن کو اجازت ملی آج میں اپنے وقلہ کے ساتھ اپنے سینیٹر کے ساتھ ملک کی ساری ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنی عام فورسز کی ان ماں کے ساتھ جن کی کوک سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم لیا وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ عظم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموز کے چوکی دار ہوں گے آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے فروردگار تیری رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھتے کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا اس سے بڑھ کر بڑی ادانت کونسی ہے ان سے بڑھ کر بڑے ججز کونسے ہیں کس جگہ میں ان ساری بیٹیوں کا ان ساری ماں کا مقدمہ لے کے جاؤں اے اللہ تو نے تو صورت نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تین بار دست تک دو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ تک تُو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی منع کیا جب ازواجی زندگی جس کی تُو نے اجازت دے ہی ہے تو بہاں گھر کے بچے بھی نہیں آسکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادر چار دیواری کے تقدس کی یہاں تک بات کی اے میرے اللہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جانکے گا تو سخت سخت سزا کا مرتقب ہوگا میری بہنوں میری بیٹیوں پاکستان اور پوری دنیا کے طول عرض میں سننے والوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وقلہ کا صحافیوں کا دانشوروں کا ریٹائر ججز کا ہر مار بیٹی کا اور خاص کر معلوم نہیں میری عام فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نبر نہیں تھا کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بیجا کہ عام فورسز کی آئی ایس آئی کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں میرے پاکستان میں رہنے والوں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا آج دیکھیں جس ازم سے میں کھڑا ہوں میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں جس جس مقدمہ میں اپنا نہیں اپنی حلال کی بیوی کا نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور بیٹی کا لڑ رہا ہوں لڑ سامنے بیٹھاتا تھا پھر پوچھتا تھا ڈینر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گزرا ویکنڈ پہ ان کی دادی ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جگہ کرتے تھے کل صبح وہ نہیں تھی کاری صاحب آئے تھے آئرہ جو تمہیں قرآن پڑاتے تھے جب تم سر پر دو بھٹا ڈال کر کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارہ بناتا تھا تم میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے کاری صاحب کی دیئی ہوئے اس چاند تارے کو چھوما کر تھا میری پوتیو خدا کا شکر ہے میری قوم کی بیٹیو اللہ کا شکر ہے تمہاری جان کو خطرہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے حجرت کر کے چلی گئی ہو اس جگہ چلی گئی ہو جا انصاف ہے جہاں انسانیت ہے جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا ان کو ٹرومیت دینے والا ان کی آنکھیں نکاری جاتی ہیں ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکھار کے سامنے لائے جاتا اور ان کو انصاف ملتا ہے باجوا صاحب میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست جو پیغام بیجا کہ مجھے انصاف ملے گا میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا اس لئے کسی جگہ پہ دست پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی میرے خاندان کی اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں میں نے آپ کی extension کے اندر بے حیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا اور میں کوئی سیاست کرنے آ نہیں آیا نہ سیاسی بات کرتا ہو نہ پہلے کی ہے میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی کہ ایف آئی اے کے اسیسٹن ڈائریکٹ رہی آس کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اسے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ٹوٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دار کیا کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریٹ کیا گیا کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا کس کے کہنے پر آیاز اسیسٹن ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور تین نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولیس ٹیشن تک ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دجیوں اڑا دی رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا زبدستی بے لباس کیا وہاں جو کچھ میں نے سنا اتنی سی درخواست تھی اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھ نہیں کھڑی ہوں گی باجوا صاحب آج وہی شیطان نفس لوگ ایک زیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں آج وہ یہ افعہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بیجی گئی جو میرے ویڈیو اور بہنوں جی جی گئی ہے اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں باقی وہ بلکل بلکل اصلی ہے اور وہ کوئٹہ میں میری ان دو راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے باجوا صاحب یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باب کی کہانی ہے اس لیے انصاف کی آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے میں میں جب وہاں گیا تو سینٹ سینٹ کے چیئرمند کا میمان تھا یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں ہیں ہیں کہ یہاں سرکاری یہ طاقتور گھنڈے جنہوں نے ملک ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں